اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں اپچین پوریشی میں ہوں آپ کے ساتھ رمشاہ ساجد بلٹن کا بقائد آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کے نئے وزیر آزم کا انتخاب کل ہوگا وزیر آزم کے عوضے کے لیے اتحادی جماعتوں کی جانت سے شہباز شریف اور سنی اتحاد کانسل اتحاد کانسل کی جانت سے عمر ایوب کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے وزیر آزم کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کل ہوگی پاکستان جمہوریت کی نئی منزل کی جانب گامزن وزیر آزم کے عوضے کے لیے اتحادی جماعتوں کے امیدوار شہباز شریف اور سنی اتحاد کانسل کے امیدوار عمر ایوب کے کاغذات نامزدگی سیکرٹری قومی اسیمبلی کے پاس جمع کرا دیے گئے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی سحاکڈار، خورشیر چاہ اور حنیف عباسی نے جمع کرائے سنی اتحاد کانسل نے عمر ایوب خان کے کاغذات نامزدگی سیکرٹری قومی اسیمبلی کے پاس جمع کرائے عمر ایوب خان کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے بیرسٹر گوھر علی خان، لطیف خوصہ، اسد قیسر، آمیر ٹوگر، علی محمد اور ریاض فتیانہ پہنچے قومی اسیمبلی سیکرٹریٹ کے اعلامی کے مطابق وزیراعظم کا انتخاب کل ہوگا ملک میں سیاست کے مراقض تبدیل ہونے لگے سنی اتحاد کانسل نے پشتون خان ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو صدارتی امیدوار نامزدگی کر دیا صدر کا انتخاب نام مارچ ہوگا پیپس پاتی اور اتحادی جماعتوں کے جانب سیاست فلی زرداری کلاسی امیدوار ہوں گے امیدواروں نے کازاتی امیدوار کی جمع کرا دیئے صدارتی انتخابات کے زمن میں بڑی پیشرت سیاسی برش تبدیل ہونے لگے پشتون خان ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی سنی اتحاد کانسل کا صدارتی امیدوار نامزد ملک اینا صدر کا انتخاب نو مارچ ہوگا پیپس پارڈی جانب سے آسے والی زرداری صدارتی امیدوار ہیں فاروق ایشنایک نے ان کے کازاتی امیدوار نامزد کی جمع کرا دیئے صدارتی انخابات کے لئے کازاتی امیدوار نامزد کی جانچ پر تعلقل ہوگی کازاتی امیدوار نامزد کی پانچ مارچ دوبہر بارہ بجے تک واپس لیے جا سکتے ہیں مولانا فضل الرحمن صدارتی الیکشن میں وورڈ دیں گے مفامت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے خوشی شاہ کے میڈیا سے گفتگو کہا کہ محمود اچکزے کے لئے بانی پیٹی اے نے جو الفاظ استعمال کیے ہمیں کیا اعتراض ہے محمود اچکزے کے لئے جو الفاظ ہیں سدارتی امیدوار محمود اچکزے بلوچستان کے لئے بہت پوزیٹف پرغام ہے بانی پی ٹی آئی کی چوارسی قدر کرتے ہیں عمر آیوب کہتے ہیں کہ جو بھی پاتھیاں ساتھ دیں گے ان کی ساتھ مل کر پاکستان کو بلندیوں تک پہنچ رائیں گے محرومیوں کو ختم کریں گے کسی کو پاکستانی ڈیکلیئر کرنا پاکستان کے عوام کا حق ہے پوزیشن کے لئے کنٹیسٹ کرنے کے لئے مجھنا چیز کو نامزد کیا آج ہم نے یہاں پہ اپنے ساتھیوں کے حمرہ اپنے کاغذ نامزد کی دائر کر دیئے پاکستان تحریک انصاف کو ملک میں تین کروڑ بوٹ پڑے اور ہمارے ایک سو اسی سیٹیں آئی ہیں بدقسمتی کے ساتھ فارم سینتالیس میں جو دھندلہ ہوا اس کی وجہ سے چورانوے ممبرز ہمارے اس وقت ہاؤس میں ہیں ہم لوگ ہتل وسا کوشش کریں گے قانون کے ذریعے عدالتوں کے ذریعے کہ ہمیں اپنی صحیح سیٹیں مل جائیں ہماری تقریباً دو سو پیتالیس سیٹیں اسے ہاؤس میں بنتی ہیں اس کے لئے ہماری جدوجہد چاری رہے گی ہم لوگوں کا موقف یہ ہے ایک ہی چیز پاکستان تحریک انصاف ملک میں چاہتی ہے آئین اور قانون کی بالا دستی یہی ہمارا موقف ہے یہی ہمارا منشور ہے در حقیقت یہ لوگ جمہوری ہیں ہی نہیں یہ لوگ فاشست ہیں اور فاشزم کا مقابلہ ہم لوگ ہر فورم پہ انشاءاللہ و تعالی کریں گے اور فتح حق اور سچ کی پاکستان پیپلس فارٹی کے میر سرفراس بکٹی بلوچستان کے وزیراعالہ منتقب ہو گئے میر سرفراس بکٹی نے ایک تالس ووٹ لیے ان کے مدد مقابل کسی امیدوانے ایک آگز صافت ہے میر سرفراس بکٹی کا اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا بروچ عوام کا تحافظ ہماری سمیداری ہے عوام کے موشی مسائل حل کریں گے دہشتگردی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے پاکستان پیپس پارٹی کے میر سرفراس بکٹی بلوچستان کے نئے وسیرعالہ منتقب سپیکر بلوچستان اسیمبلی عبدالخالی کا چک سئی کی سید سدارت جلاس میں نئے وسیرعالہ کے چناؤ کے لیے پولنگ ہوئی میر سرفراس بکٹی نے 41 ووٹ لیے بلوچستان کی وسیرعالہ کے لیے سرفراس بکٹی کے ایک اقصاد جمع کر آئے گئے تھے سرفراس بکٹی کو مسلم لیگ نون اور بلوچستان عوامی پارٹی کی حمایت حاصل ہے اجلاس سے خطاب میں سرفراس بکٹی کا کہنا تھا ان کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں ٹوالاک پر یقین رکھتے ہیں سیاسی محاصرائی کے بجائے عوام کی فرح کے لیے کام کریں گے جو آج پہاڑوں پر ہیں جنہوں نے وائلنس کا راستہ اپنا ہے وہ وائلنس کا راستہ ترک کریں اور واپس آیں اور واپس آ کر مین سٹریم کا حصہ ہوں کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اس کرائیسس سے پاکستان کو نکالیں گے اور وہ جو مفاہمت کی سیاست ہے اس کو پروموٹ کریں گے پاکستان اس وقت مفاہمت کی سیاست جو ہے وہ اس کی ضرورت بن گئی ہے سرپراز بکٹی کا کہنا تھا کہ عوام کے روزکار اور معاشی مسائل حل کریں گے تشدد پر کوئی سنچھوتا نہیں کریں گے خیبر پختون خان کے نئے وزیر آلہ کی تقریب حلف پرداری کچھ دیر میں ہوگی گورنر علی امین گنڈاپور سے حلف لیں گے علی امین گنڈاپور گزشتہ روز کے پی کے وزیر آلہ وزیر آلہ منتخب ہوئے تھے جناب علی امین خان گنڈاپور خیبر پختون خان میں حکومت سازی کے اہم مرحلہ خیبر پختون خان کے نئے وزیر آلہ کی تقریب حلف پرداری آج سے پہت ہوگی گورنر حاج علی 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 امین گنڈاپور سے حلف لیں گے حلف پرداری تقریب گورنر ہاؤس پشاور میں منتخب ہوگی علی امین گنڈاپور گزشتہ روز خیبر پختون خان کے نئے وزیر آلہ منتخب ہوئے ایوان میں علی امین گنڈاپور کو 90 ووٹ ملے جبکہ ان کے مددے مقابل ڈاکٹر عباد اللہ نے سولہ ووٹ حاصل کیے تھے ایمکی ایم اور نون لیگ مہائدے کے بعد سن میں ایمکی ایم کو ایک بار پھر سیاسی اہمیت حاصل ہونے لگی ہے نون لیگ نے گورنر کے عادے کے لیے بھی ایمکی ایم کو گرین سگنل دے دیا سرائی کا کہنا ہے کہ خوشبخت شجاعت کو سن کا نیا گورنر مرانا جانے کا امکان ہے سن میں نون لیگ اور ایمکی ایم کی ساشتاری مضبوط ہونے لگی سرائی کا کہنا ہے کہ گورنر سن کامران ٹیسوری کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا نیا گورنر بھی ایمکی ایم پاکستان سے ہی ہوگا نئے گورنر کے لیے خوشبخت شجاعت کا نام سامنے آ گیا فاروق ستار بھی ایمکی ایم کی موجودہ اسیملی میں سیاسی طاقت کے حوالے سے پر اعتباد نصر آتے ہیں پندرہ سالوں سے پاکستان کے حالات تبدیل نہیں ہوئے گلدشتہ روز ایم کی ایم اور نون لیگ کے آئینی معاہدے سے بڑی پیشرفت ہوئی نون لیگ نے آرڈیکل ون فارٹی میں تبدیلی پر عظم اندیز ظاہر کی جس کی بدولت فانڈز پر آہ راز مقامی حکومتوں کو ٹراسور کیے جا سکیں گے ایم کی ایم کے ساتھ ماسی میں اچھے تعلقات رہے صدارتی الیکشن میں ووٹ کے لیے ایم کی ایم کے پاس جائیں گے وزیر اعلیٰ سن سید مراد علی شاہ نے اشارہ دے دیا کہا سن میں بلدیاتی حکومتیں باقتیار ہیں ایم کی ایم کے بلدیات سے مطالق مطالبات پنجاب کے لیے ہو سکتے ہیں مریم نواز انڈر ٹریننگ نہیں ٹرینڈ وزیر اعلیٰ ہیں کوئی پریشر نہیں ریتی ہیں اسما بخارے کہتی ہیں کہ ہمارے ہر پیکش پر نواز شیف کی تصفیر لازمی ہوگی جو آپ کو برداشت کرنا ہوگی پرتنگ بازی ملاوث متعدد افراد تو گرفتار کیا گیا ہے تجاوزات والوں کو بھی ایک ماہ کا وقت دے دیا ہے اس کے اوپر ایک ہفتے کے اندر اندر نہ صرف آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکہ ایک پیشن اور ایک جذبہ بھی اس وقت پنجاب کی جتنی مشینری ہے اس کے اندر پنجاب کی جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر وہ موجود ہے پہلی تو جتنے بھی واقعات ہو بے شک دور پھرنے کا واقعہ ہو کسی خاتون کے ساتھ تیضاب گردی کا واقعہ ہو کسی گھرے لو ملازمہ کو تشدد کے ساتھ حلاق کر دینے کی بات ہو تمام ایک چیزوں کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی زیرو ٹولرنس ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ چار چار پارٹیوں کی منکوحہ ہو گئی ہے دنیا کو لوٹا لوٹا کہنے والے خود لوٹوں کی بارات میں بیٹھے ہیں خاجہ آسف کی تنقید کی تنقید کہا اقتدار کے لیے اپنی پارٹی چھوڑ کر نام بدل دیا اقتدار کے لیے اور اقتدار کی حوث کے لیے لوگ اپنی اچھناکت اور اپنا اندام بھی ہوگے لے تو وزیراعظم کے انتخاب کے والے سے کلتے ہیں ایکسپلٹیشن اللہ خیر کرے گا میرے نواز شریف جو ہے دون جمارہ جو ہے وزیراعظم بنے گا آپ دیکھیں اس کو اپنے پولٹیکل تیریر میں اتنی دفعہ آفر ہوئی گا مشرف سے بھی یہ اور روگوں سے آفر ہوئی کہ مارے ساتھ آتے وزیراعظم کے چمارے اس سے اس نے وفا کی اللہ تعالیٰ اس کو دوسری دفعہ اور اب موسم کا حوال شامل کریں گے ملک بھر میں بارش اور برف پاری سے سردی کا قیام طول پکڑ گیا بالائی علاقوں میں برف پاری کے باعث راستے بند اور اشیاء خورو نوش کی ترسیل مشکل ہو گئی مہک میں موسمیات آزاد کشمیر سمیت کئی مقامات پر بارش اور برف پاری کا امکان ظاہر کر رہا ہے علی امین گنڈا پور نے وزیراعظم خیبر پختونخواہ کے حودے کا حلف اٹھا لیا اور گورنر کی جانب سے ان سے حلف لیا گیا ہے علی امین گنڈا پور نے وزیراعظم خیبر پختونخواہ کے حدے کا حلف اٹھا لیا اور حلف اٹھانے کے بعد علی امین انڈا پور کے حق میں نعرے لگائے گئے ہیں اور اس کے بعد وزیراعظم خیبر پختونخواہ کے حدے کا حلف اٹھایا گیا ہے اور ان کے حق میں نعرے باسی بھی کی گئی ہے یاد رہے کہ پشاور میں خیبر پختونخواہ کی قابینہ کے لیے انرقین کے ناموں کی فیرست بھی تیار کر لی ہے اور اس وقت یہ مناظر آپ کو بولیوں کی سکرین پر دکھا رہے ہیں وزیراعظم کی جانب سے اب حلف اٹھا لیا گیا ہے علی امین گنڈا پور نے خیبر پختونخواہ کے حدے کا حلف اٹھا لیا اور گورنر کی جانب سے ان سے حلف لیا گیا ہے یہ مناظر آپ کو بول کی سکرین پر دکھا رہے ہیں تاثرہ ترین صورتحال ہے علی امین گنڈا پور نے وزیراعظم خیبر پختونخواہ کے حدے کا حلف اٹھا لیا ہے اور حلف اٹھانے کے بعد ترقین کی جانب سے ان کے حق میں نارے بھی لگائے گئے اور خوشی کا احسار کیا گیا علی امین گنڈاپور نے وزیراعلہ خیبر پختونخواہ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے بات کریں گے موسم کی پنجاب، خیبر پختونخواہ اور برچستان میں بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے امواد میں اضافہ ہو گیا اور مختلف حادثات میں سترہ افراد جانبہا کرتے ہی زخمی ہو گئے خیبر پختونخواہ میں بارشوں کے سبب بد انتظامی اور بے احتیاطی حادثات اور مواد کا سبب بنی پی ڈی ایم اے نے آداد شمال جاری کر دیئے بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے سبب تیرہ گھروں کو جزوی نوستان پہنچا جبکہ اکیز گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے باجوڑ میں مکان کی چھت گتنے سے دو بچے جانباق دو خواتین زخمی ہو گئیں پشاور کے علاقے تاج آباد میں تیز بارش مکان کی چھت گرا گئی مکان کی چھت گرا دی دو افراد لقمہ اجل بن گئے خاران میں مکان کی چھت گرنے سے تین افراد جانباق ہوئے خانپور میں بھی بارش کے باعث گھر کی دیوار گرنے سے چھ سالہ بچہ جانباق ہو گیا چکوال بلکسر موٹروے پر دھن کے باعث ٹرافک حادثہ کلرکہار کے قریب درجنوں گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں کوئی چاہی نقصان نہیں ہوا موٹروے پولس نے فوری طور پر موٹروے کو بند کر دیا گوادر میں تو پانی بارشوں کو پانچ دن گزرنے کے بعد بھی شہر میں کھڑا پانی اب تک نہیں نکالا جا سکا شہری سراپا اتجاج ہے کل راستے سردی کے لہر میں اضافہ ہونے سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ بول نیوز گوادر سے اسماعیل عمر ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جی اسماعیل عمر جی اس وقت میں موجود ہوں میرین ڈرائیب پر اس وقت آپ میرے پیچھے اکب میں دیکھ رہے ہیں لوگ اس وقت دوبارہ اتجاج کر رہے ہیں کیونکہ آج بارش کو پانچ دن گزر گئے ہیں اس کے باوجود بھی اب بھی گوادر کے کہیں جو ہے علاقے ہیں اور پانی میں ڈوب چکے ہیں اور ان لوگوں کو کافی نقصان ہو چکا ہے اس کے علاوہ اگر میں مزید بتاتا چلوں کل رات سے گوادر میں سردی کا جو لہر ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے جس کے وجہ سے کل رات سے جو ہے یہاں پر لوگ انتہائی مشکل میں جس کے وجہ سے لوگ اتجاج بھی کر رہے ہیں اور یہاں پر اس وقت میں آپ کو بتاتا جاؤں گوادر میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت وہ مشینری کا ہے جو جنریٹرز ہیں جو موٹرز ہیں جو وارٹر براؤزرز ہیں وہ کم ہوں سے اب تک جو ہے نقصی آپ کا عمل مکمل نہ ہو سکا جس کے وجہ سے لوگ انتہائی پریشان ہیں اور ان کے مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ لواری ٹینل کالام چترال اور مالم جبا سمیت بالا علاقوں میں برف پاری سے شدید پریشانی سڑکے بند ہیں آمد و رافت معتل ہیں پاک فوچ کی ریسکیو ٹی میں ہمہ وقت کوشہ ہے اور بھاری مشینری کے ساتھ ہنگام منیادوں پر کام کر رہی ہیں گوشتہ روز کوہستان میں بالشو اور برف باری کا سسلہ جاری ہے لینڈ سلائڈنگ سے اشارہ کر رہا کر متعدد مقامات پر راستے بند ہیں مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز شمسو رحمان سے جی شمسو رحمان اس وقت میں زلاپر کوہستان کے مرکزی مرکزی علاقے کامیلہ میں موجود ہوں یہاں پہ گزشتہ روز سے بارشوں اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے میدانی علاقوں میں تیز بارش ہو رہی ہے جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے باہ برف باری اور بارشوں کی وجہ سے شہرہ اکراکرم پہ متعدد مقامات پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے جس سے شہرہ اکراکرم متعدد مقامات پہ بلاک ہے شہرہ اکراکرم کی بندش کی وجہ سے صوبہ گلگت بلتستان کا زمینی رابطہ پاکستان کے دوسرے شہروں سے کٹ کر رہے گیا ہے جس سے شہرہ اکراکرم پہ سفر کرنے والے لوگ بری طرح متاثر ہیں اور ایک طرح سے پہاڑوں میں محصور ہو کے رہے گئے ہیں بارشوں اور برف باری کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور لوگ ایک طرح سے گھروں میں محصور ہو کے رہے گئے ہیں یہاں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پہ شہرہ اکراکرم کو بحال کیا جائے موبائل کے جو نیٹ ورکس ہیں ان کو بھی بحال کیا جائے تاکہ لوگ پریشان ہیں ایک دوسرے کے پیاروں سے بات کرنے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں اور لوگ گھروں میں محصور ہیں ہر بند پریشان ہے ایک دوسرے سے کسی کو کوئی خبر اسلام آباد میں بارش کا سلسلہ جاری ہے اور کل تک بارش پرستی رہے گی رارپنڈی اور خطہ پوٹوہار کے بیسر مقامات پر بھی بارش اور مری گلیات پہاڑوں پر برف باری ہو رہی ہے تاسترین صورتحال بتا رہے ہیں نمائندہ عمر حیات جی بالکل لیسے وقت اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہواہیں چل رہی ہیں اور کہیں کہیں اسلام آباد میں کچھ بقاوات ایسے ہیں کہ جہاں پر یالہ باری بھی ہوئی ہے اب اسلام آباد آپ میرے کب میں دیکھ سکتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤچ کے سامنے میں کھڑا ہوں اور یہاں موسم جو ہے وہ ہلکی ہلکی جو پوار ہے وہ مجھ پہ بھی پڑ رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ موسم جو ہے یعنی مارچ کے مہینے میں اس طرح کی بارش جو گزشتہ دو دنوں سے جاری ہے اور آج بھی ہے اور کل بھی ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بارشیں ہوں گی اور درجہ حرارت جو ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اتنی فرق نہیں پڑا موسم جو ہے وہ نہایت خوشگوار ہے اور اس موسم میں اگر آپ بات کریں تو کئی ایسی کھانے کی چیزیں ہیں جن میں پکوڑیں ہیں سموسیں ہیں فش ہیں وہ کھانے کی چیزیں جو ہیں لوگ ان کی طرف رخ کریں گے لیکن اس وقت موسم جو ہے وہ اسلام آباد کا خوشگوار ہے اور کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارگلہ کی پہاڑیوں بلکہ چھپ چکی ہیں اور دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے سرگودہ کے علاقے لکسیا میں بارہ سالہ گھریلو ملازمہ آئیشہ کو بہمانہ تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا آئیشہ کے گھر اس وقت سوک کا سماحہ ہے نمائندہ محمد سلمان موسم اس وقت آئیشہ کے والدین کے حمراہ موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں کے والدان کا کیا مطالبہ ہے جی سلمان موسم بلکہ نایت افسوسناک واقعہ پیش آیا سرگودہ کے علاقے لکسیاں میں جہاں پر بارہ سالہ معصوم آئیشہ کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا ہے بارہ سالہ آئیدار جواد کے گھر گھریلو ملازمہ تھی اور جب ان کے والدین کو وہاں بھلایا گیا تو آئیشہ مردہ حالت میں ان کو دی گئی اس وقت بچی آئیشہ کی والدہ مہر ساتھ موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی مالیکم اسلام ماجی جب آپ وہاں گئی ہیں تو آپ نے کیا دیکھا اور اپنی بیٹی کو کس حالت میں دیکھا اور اس بچی کے جسم پر کیا تشدد کے نشانات موجود تھے مجھے انہوں نے یہی کہا کہ آئیشہ تمہاری بیمار ہے مجھے بیمار کا نام لے کے مجھے دا کے ساتھ بلایا گیا وہاں اخری دفعہ آئیشہ کے ساتھ کب بات ہوئی تھی آئیشہ کی میری پچھلے ماں بات ہوئی تھی پچھلے ماں میری ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد بات نہیں ہوئی پولیس کی جانب سے پوست مارٹم کے لیے بچی کی جو لاش ہے وہ کورٹ مومن اسپتال منتقل کی گئی تھی جہاں پر پوست مارٹم بھی ہو چکا ہے اور اپتدائی پوست مارٹم میں بچی پر تشدد بھی شدد بھی ثابت ہو چکا ہے بہت شکریہ محمد سلیمان مواصم بات کریں گے پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن کی جس میں آج چار پنڈی سٹیڈیم میں دو میچز کھیلے چاہیں گے مقابل بارس سے متاثر ہونے کا خدشہ بھی ہے پشاور زرمی کا مقابلہ لہوکابلہ لہور کلندر سے اسلامباد انائیٹڈ کا مقابلہ کوئٹا گلیڈیئیٹر سے شیڈیول ہے اپڈیٹ کریں پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن میں آج چار پنڈی سٹیڈیم میں دو میچز کھیلے چاہیں گے مقابل بارس سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے پشاور زرمی کا مقابلہ لہور کلندر اسلامباد انائیٹڈ کا مقابلہ کوئٹا گلیڈیئیٹر سے شیڈ ہے سعودی عرب میں پہلی مردبہ آئیس سکیٹنگ کے بینو لقوا میں مقابل مناقض ہوئے جس میں اولمپک گیمز کے سکیٹرز سمیت مقامی سکیٹرز نے بھی شرکت کی جبکہ شائقین کی بڑی تعداد بھی مقابلہ دیکھنے کے لیے موجود تھی بلوچستان سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بسنے والے بلوچ آج بلوچ کلچر ڈے منا رہے ہیں اس دن کی مناثر سے بلوچ سخافت کو اچھا کر کرنے کے مختلف تقریبات کا احتمام کیا جا رہا ہے اس سوالے سے مزید جانتے ہیں کوئٹا سے ماری ربائندہ صدر عارف سے جیسے درابت آئے گا کیا تیاریا کے گئی ہیں جی آج دو مارچ ہر سال دو مارچ میں بلوچ کلچر جیل پر جیل پر جو پروش سے منا جاتا ہے اس دن مرد حضرات دستار پہنتے ہیں بلوچی باسکٹ پہنتے ہیں بلوچی ڈرس پہنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی خواتین خوبصورت بلوچی لباس زیبتن کرتی ہیں تو میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہے ایک لکی موجود ہے جنہوں نے بہت پیارا بلوچی ڈرس پہنتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ بلوچی دن جو ہے سیکنڈ مارچ ہوں کسے رہی ہیں جی بتائیے کہ آج بلوچی دن ہے اور اس پارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی اور آپ نے جو مخفصورت لباس زیبتن کر کیا ہے اس لباس میں جو کڑھائیے اسے کیا کہتے ہیں بلوچ کلچر ڈے کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ مطلب یہ کلچر جو ہے بہت ایک پیارا اور غمدہ طریقے سے منایا جاتا ہے اس طرح بلوچی ڈریسز کشیدہ کافی ان کے نام ہوتے ہیں موسم ہوتا ہے بتا نہیں مطلب بہت سارے ان کے نام ہوتے ہیں تو مختلف ناموں سے مطلب منسلک ہے یہ اور بہت زبردست طریقے سے یہ تیار کیا جاتا ہے اس میں بہت محنت لگتی ہے ہاتھ سے گڑھائی کی جانتی ہے تو جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں میں نے پیناوا بھی ہے نہ صرف لباس خوبصر لباس زیبتن کیے جاتے ہیں بلوچی ڈے میں بن کے جو مرد ہزارت ہیں وہ دھول کی تھا پہ بہت شکریہ جرمن کانسلیٹ کراچر کی جانب سے بلوچ کلچر ڈے پر خصوصی پیغام جاری جرمن کانسلیٹ جنرل ڈاکٹر روڈگر لونس نے بلوچی لباس سے بیتن کیا بلوچ قوم کے نام پیغام بھی دیا جدید دنیا میں ثقافتی تبادلے اور مقالمیں بین اللقوامی تعلقات کے لازمی جز ہیں رمضان المبارک کی سب سے بڑی اور سب سے مستنیٹ ٹرانسمیشن پاکستان کے سب سے بڑے چینل پر بول نیوز لا رہا ہے مہہ مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول میزبانی کے فرائض معروف میزبان اور فنکار ساہر لودی انجام دے رہے ہیں اور اسی کے ساتھ بول نیوز سے فلحالت مہیں مزید باقابر کر رہنے کے لیے وزر کے سکر ماری ویب سائٹ بولنیوز.کام دیکھ کر رہیے بول سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے